بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ منورہ میں کورونا سے متاثرین کے دادات 829 تک پہنچ چکی ہے ان میں سے 29 لاکھ ہو چکی ہیں جبکہ 11 صحتیاب ہوئے ہیں مدینہ منورہ کے علاقوں میں یمبو سریفرست ہے جہاں کورونا کے کس مریض ریکارڈ پر آئی ہیں الحناقیہ میں دو اور علولہ میں کورونا کا ایک ایک مریض ریکارڈ کیا گیا ہے سعودی وزارتی صحت نے اپنے بیان میں بتایا کہ مدینہ منورہ ریجن میں کورونا ویرس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 833 پر ہو چکی ہے ان میں سے 813 ایکٹیو کیسز ہیں 29 کی اہموات ہو چکی ہے اور 11 صحتیاب ہو چکی ہیں سعودی عرب کے مشرقی ریجن کا دارال حکومت دمام کورونا ویرس کی تعداد کے لحاظ سے ملک بھر کے شہروں میں اپر آ گیا ہے دمام منگل کو 79 نئے مریض ریکارڈ پر آئے اب دمام متاثرین کی مجموعی تعداد 269 ہو چکی ہے چیوالی صحتیاب ہو چکی ہیں لیموزین کمپنیوں کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت کارکنوں کے تعداد میں کمیں کے سبب کومی لاجسٹری کمپنی نے مختلف تجاوید پر غور کرنے کے بعد لیموزین کمپنیوں کو بھی ہوم ڈیلیوری سرویس کی اجازت دینے کے حوالے سے لاحی عمل تک مرتب کیا ہے جس کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں لیموزین کمپنیوں کے ڈرائیور مقررہ شرائط پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ان کا مطلوبہ سمان پہنچائیں گے جس کے تحت ہوم ڈیلیوری سرویس مہیا کرنے والی لیموزین کمپنیوں کے ڈرائیوروں کے لیے چار شرائط آئیت کی گئی ہیں میں بتایا گیا ہے کہ جیوٹی کے دوران تمام ڈرائیور پینڈ شیرٹ پہنے ڈرائیور اپنے ملک کا لباس ہرگز استعمال ہی کرے گا ہوم ڈیلیوری سرویس کے لیے مخصوص اور ریجسٹرڈ ایپ کے ذریعے ہی کام کیا جائے گا غیر ریجسٹرڈ ایپ سے منسلک افراد قابل قبول نہیں ہوں گے لیموزین میں لوگوں کو سوار کرنے پر مکمل پابندی ہوگی جو ڈرائیور خلاف وردی سوارے کو بٹھانے کا مرتقب ہوگا اس پر کرفی وقت کی خلاف وردی درج کی جائے گی جس کا جرمانہ دس ہزار ریال ہے لوجسٹرڈ کمیلٹی کے جانب سے پیش کی گئی آخری شرط میں بتایا گیا ہے کہ بزاعت صحت کے جانب سے آئیت کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر ہر صورت میں عمل کو یقینی بنایا جائے جس کے تحت رائیور کسی سے ہاتھ نہیں ملائے گا دستانے اور ٹبی ماسک کا استعمال لازمی ہیں جبکہ سینٹائزر کے ذریعے ہاتھوں اور لباس کو صاف رکھا جائے گا توقع ہے کہ مسکرہ شرط کے منظور کے بعد لوجسٹرڈ کمیلٹی کے جانب سے لیموزین کمپنیوں کے ڈرائیوروں کو ہوم ڈیلیوری سروس میں کام کرنے کی اجازت مل جائے گی واضح رہے کہ ملک میں سینٹائزر لیموزین کمپنیوں کام کر رہی ہیں جب سے لیموزین سروس پر پرنی آئیت کی گئی ہے اس شعبے سے منصلے کی فراد بھی روزگار ہو چکے ہیں کورونا کے مزید 435 کیسز علاقے ہیں تحت تر تک پہنچ چکی ہیں منگل کو وزارت سیت کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر کورونا وائرس کے حالے سے جاری عداد و شمار کے مطابق مداشتہ چوبیت گھنٹے کے اندر کورونا کی 114 مریض ریاض میں سامنے آئے جبکہ مکہ میں 111، تمام میں 79، مدینہ میں 50، مدینہ میں 50، جدہ میں 36، لحفوف میں 16 اور بریدہ میں 10 افراد میں COVID-19 کی تحضیح ہوئی ہے حضوران میں 7، تبوک میں 4، جبکہ حیل الباہ الخبر، سامتہ، بشابہ اور تائف میں کورونا کا ایک ایک ایس سامنے آیا ہے دوشتہ چوبیت گھنٹے کے دوران مختلف شہروں میں کورونا وائرس کے ذریع لاج مریضوں میں 14 افراد صحتیاب ہو چکی ہیں سبا سے شفایہ بھونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 889 ہو چکی ہے وزارت صحت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت گھرمے گزارے باہر انتہائی اور شدید ضرورت کے علاوہ نہ نکلیں نئے کیسیز میں بہتر ایسی ہیں جو لوکل کیریئر سے متاثر ہوئے ہیں گاڑیوں کے استعمارے کے تجدید فحض کے بغیر ٹیفک پولیس کے جانے سے بتایا گیا ہے کہ مخصوص شہروں میں گاڑیوں کے آنر کارز استعمارے کے تجدید کے لیے فحض سرڈیفکیٹ درکار نہیں ہوگا ٹیفک پولیس نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر گاڑیوں کے ملکتی کارز استعمارہ کی آن لائن تجدید کے لیے مزید سہولت کا اعلان کیا ہے دارے ٹیفک پولیس کا کہنے ہے کہ گاڑیوں کے استعمارہ کی تجدید کے لیے موٹر وہیکل انشورنس ہونے لازمی ہے لوگوں کو جربانے سے بچانے کے لیے فحض سرڈیفکیٹ کے شرط آرزی طور پر ختم کی گئی ہے کرونا وائرس کے وجہ سے ان شہر میں جہاں لوگ ڈاؤن اور کرفی نفیز ہیں وہاں گاڑیوں کے انسپیکشن سینٹر بھی آرزی طور پر بند ہیں ٹیفک پولیس نے جدہ مکہ ریاض مدینہ طبو کا لفوف تائف اور ریاض میں دو رہنے والوں کی سہولت کے لیے کہا ہے کہ مذکورہ شہر میں رہنے والے اپنے گاڑیوں کے استعمارے بغیر فحض سرڈیفکیٹ ایم وی پی آئی کی آن لائن تجدید کرا سکیں گے ٹیفک پولیس کی جانے سے بزید بتایا گیا ہے کہ استعمارے کی تجدید کے لیے لات بھی ہوگا واضح لیے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے جدہ سمیت نو شہروں میں چوبیت گھنٹے کا لوگ ڈاؤن ہے اس کے طبعہ مذکورہ شہروں میں رہنے والوں کے لیے عام درفت کی مکمل پابندی ہے